پتن کو روک پانا نام ممکن ہے جب قریبیا پر قبضہ کیا تو امریکہ صرف دیکھتا رہ گیا امریکہ نے 2014 میں یوکرین کی مدد کیوں نہیں کی یہ تمام سوال ہے کیا امریکہ اس وقت دیکھتا رہ گیا جس کا خامیازہ آج پورا وشو مگت رہا ہے امریکہ نے 2014 میں یوکرین کی مدد کیوں نہیں کی جب یوکرین نے مدد مانگی تھی کیا امریکہ بھی پتن کی پاور سے ڈرتا ہے یہ تمام سوال اور ان کے جواب آج ہم اپنے اس خاص شو میں تراشیں گے ہمارے ساتھ خاص مہمان بھی جڑیں گے اور یہ جو تمام سوال ہیں یہ اب اس لیے اٹھ رہے ہیں کیونکہ سال 2014 میں پتن کو لے کر کی گئی ایک دھوشماری سچ ثابت ہوئی ہے امریکہ کے پورو سینیٹر جان میکن نے کنٹرویو میں تب ہی دعویٰ کیا تھا کہ کریمیا کے بعد پتن کا جو اگلا قدم ہے وہ پوروی یوکرین کو یوکرین سے الگ کرنا ہوگا جو آٹھ سال بعد اب جا کر سچ ثابت ہو گیا جان میکن جو اب اس دنیا میں نہیں رہے 2018 میں ان کا ندھن ہو گیا لیکن سال 2014 میں انہوں نے یہاں تک کہا تھا کہ یوکرین ان سے ہتھیاروں کی بھیق بانگتا رہا لیکن امریکہ نے مدد نہیں کی کیونکہ وہ پتن کو اکسانہ یا مدد نہیں کرنا چاہتے تھے 2014 کا یہ انٹرویو 2023 میں اب چرچہ کا کیندر بن گیا اور اس کے ساتھ ہی کئی سوال بھی اٹھ رہے ہیں آپ کو یہ ریپورٹ دکھا دیتے ہیں اور پھر اس پر وستار سے چرچہ بھی کریں گے آج سال پہلے سٹھیک بھوش شیوانی 2014 میں پوتن کا پلان ایکسپوز دس مہینے سے روس یوکرین کے بیچ آر پار کی جنگ جاری ہے نہ اب تک پاورفل پوتن کی پلٹن وجہ پتاکہ فیرہ پائی ہے اور نہ ہی زیلنسکی کے جنگ بازوں نے اس جنگ میں گھٹنے ٹیکے ہیں نتیجن اس یودھ پر اب تک بڑی بھوش شیوانی غلط ثابت ہوئی ہے لیکن آٹھ سال پہلے کی گئی ایک بھوش شیوانی نے سوشل میڈیا پر سنسنی مچا دی ہے امریکہ کے پورو سینیٹر جان میکن کا سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جس میں انہوں نے سال دوہزار چودہ میں ہی پوتن کے یوکرین پر حملے کی بھوش شیوانی کر دی تھی انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ کے سامنے بھوش شیوانی کرتا ہوں کہ بلاد امیر پوتن کا اگلا رنیتی قدم پوروی یوکرین کو یوکرین سے الگ کرنا ہوگا پوتن ایسا کر کے روس کو کریمیاں سے ہوتے ہوئے لینڈ بریج کے ذریعے پوروی یوکرین کو روس سے کنیکٹ کریں گے جب یوکرین ہتھیاروں کی بھیق مانگ رہا تھا تب ہم نے انہیں ہتھیار نہیں دیے یہاں تک کہ ہم نے انہیں انٹیلیجنس سرویسز بھی مہیا نہیں کرائی ہم قدم پیچھے کھیچتے رہے کیونکہ ہم پوتن کو اکسانا اور ناراض نہیں کرنا چاہتے لیکن ہم اپنی کمزوری دکھا کر پوتن کو اور زیادہ اکسا رہی ہیں ہمیں سمجھنا ہوگا پوتن کے ارادے پورانے ریشن ایمپائر کو پھر سے کھڑا کرنا ہے اتنا ہی نہیں جب جان میکن سے سوال کیا گیا کہ پوتن نے کبھی بھی نہیں کہا کہ وہ پوروی یوکرین کو اپنے دیش کا حصہ بنانا چاہتے ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ پوتن جس نیو رشیا کی بات کرتے ہیں اس سے ایک دم صاف ہے کہ وہ پوروی یوکرین کو روس میں شامل کرنا چاہتے ہیں ان کی کوشش کریمیا کو سیکیور کرنے کی ہے اگر پوتن ایسا نہ کر پائے تو وہ آگے مول جووہ اور بارٹک دیشوں کی طرف بڑھیں گے پوتن کبھی بھی ایک سوتانتر لوکتانترے اور پروگریسیو یوکرین نہیں دیکھ سکتے کیونکہ اگر ایسا ہوا تو روس کے لوگ بھی یوکرین جیسے پولٹیکل سسٹم کی مانگ کریں گے اور یہ ہماری کمزوری ہی ہے جو پوتن کو ایسا کرنے کے لئے اکسا رہی ہے جان میکن کے آج سال پرانے دعوی کی خوب چرچہ ہو رہی ہے اور ایسے میں سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا سوپر پار امریکہ سال دوہزار چودہ میں پوتن سے ڈر گیا تھا کیا پوتن کے ڈر سے امریکہ نے یوکرین کی مدد نہیں کی اگر دوہزار چودہ میں امریکہ یوکرین کی مدد کرتا یا پہلے ہی ہتھیار دیتا تو کیا آج یدھ نہیں ہوتا کیا پوتن کو روکا جا سکتا تھا بیر ریپورٹ ٹائمز ناؤ نہ بھارت تو سوال دیکھیں کئی سارے اور اس کا جواب سمجھنے کے لئے خاص مہمان ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں اس وقت جڑے ہوئے ہیں لیفنین جنرل سنجے کلکڑی ہمارے ساتھ موجود ہیں لیفنین جنرل سنجے کلکڑی بہت بہت سواگت ہے آپ کا ہمارے سٹوڈیو میں اور آپ کیونکہ زیادہ بہتر طریقے سے اسے سمجھا پائیں گے ہماری درشکوں کو جو انٹریویو جان میکن کا وائرل ہو رہا ہے اس میں صاف صاف اس بات کا ذکر ہے کہ آگے اسٹرن یوکرین کو خود میں ملانے کی کوشش رشا کر سکتا ہے اکھنڈ روس کا جو سپنا ہے پوتن کا وہ اسے آگے جا کر وہ ضرور پورا کریں گے لیکن سوال تو یہ ہے کہ سال دوزار چودہ میں جب کریمیا کو خود میں ملانے تھا روس نے اسی طریقے سے اٹیک کیا تھا اس وقت کیوں نہیں امریکہ کا یہ موو دکھا جو اب دکھ رہا ہے شویتہ یہ کہنا کی یو ایس اے نے مدد نہیں کی جرور جس پرکار سے اب مدد آ رہی ہے اس طرح کی مدد نہیں کی لگاتار یو اے سے جو ہے مدد کرتا آیا ہے یوکرین کی اور یہی کارن ہے کہ آج جس پرکار سے ہتیار دیے جا رہے ہیں ایسے ہتیار جن کو استعمال کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا جب تک کہ ان کو پر ٹریننگ نہیں پائی جاتی کوئی بھی ہتیار ہو جتا ہے موڈن ہتیاروں کا استعمال ہو رہا ہے چاہے وہ ہماز ہو چاہے وہ جیابلین میزائلز ہو چاہے وہ ملٹی لانچر راکٹ جو بھی ہے جیسے بھی ہے یہ ایک ایک اپن تب ہی آپ استعمال کر پائیں گے جب آپ کو اس کے پر ٹریننگ ملی ہے تو لگاتار یو اے سے اور میں کہوں گا کہ باقی دیش نیٹو کے یوکرینینز کو لگاتار ٹریننگ دیتے آئے ہیں یہی کارن ہے کہ دوہزار چولہ کے بعد تیاری یوکرین کی بھی ہو رہی تھی اور تیاری روس بھی کر رہا تھا لیکن اب یہی کارن ہے کہ اب آپ دیکھتے ہیں کی روس نے صرف تقریباً بیس پرتیشت علاقہ ہی یوکرین کے اوپر قبضہ وہ بھی پورا نہیں ہو پایا ہے جس پرکار سے ہم دیکھ رہے ہیں کھیرسوہ میں جبردست لڑائی چل رہی ہے زاپوریجیا میں لڑائی چل رہی ہے جس طرح سے بکپوت پہ لڑائی چل رہی ہے کارکیب میں دونباس ریجن میں سب جگہ جبردست لڑائی اور اس کے آگے روس نہیں جا پا رہا ہے یہ کیا درشاتہ ہے کہ یوکرینیانز جو ہیں واقعی تیاری کر رہے تھے یس ان کے پاس اتنا ملٹری ایکوپن نہیں تھا لیکن جو کومبیٹ مین پار ہے وہ پورا ہے اور یہی درشاتہ ہے کہ وہ روس کے برقلاف آج جبردست تکر دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہی ایک کارن ہے یہ کہنا کہ نہیں دیا ضرور کیونکہ روس جو ہے لگاتار یہ سوچ رہا تھا یہ یوے سے جو ہے اس طریقے سے نیٹو میں جس پرکار سے یوکرین کو لینے کی کوشش کر رہے ہیں وہ نہیں ہو پایا یورپین یونین کا ممبر نہیں بن پایا لیکن روس کے برقلاف یوکرین کو تیار کرنے کی پوری تیاری دوہزار چودہ ہی نہیں اس سے پہلے بھی دیرے دیرے شروع تھی اور دوہزار چودہ کے بعد تو کھلے عام اور اب تو بالکل ہی میں کہوں گا کہ جس پرکار سے یوکرین کو پورے ہتیاروں کے ساتھ لیٹھ کیا جا رہا ہے یو ایس اے نے جرمنی بھی دے رہا ہے فرانس بھی دے رہا ہے یوکے بھی ہتیار دے رہا ہے کیونکہ اب لڑائی ہے روس اور باقی پسچیمی دیشوں کی برقلاف جس میں ایک پیندہ بن کے رہے گیا ہے یوکرین یوکرین کا کامبیٹ مینپا اور پورا جو ہتیار ایکپپمنٹ ہے وہ ہے امریکہ برٹن فرانس جرمنی باقی دیشوں کا بڑی بات سر آپ کہہ رہے ہیں لیکن سر یہاں پر یہ بھی تو سمجھنا ہوگا کہ یوکرین کو بہت زیادہ نقصان پہنچ آپ کہہ رہے ہیں کہ دوہزار چودہ کے بعد سے ہی تیاری ہو رہی تھی لیکن سوال تو سب سے بڑا یہ کہ ایسے نوبت ہی کیوں آئی ہے کیا دوہزار چودہ میں ہی روس کو روکنے کے لیے کوشش امریکہ کی طرف سے اس زوردار طریقے سے کی جاتی تو شاید یہ نوبت ہی نہیں آتی جو نقصان یوکرین کو ہوا ہے کیونکہ آپ سوچئے اگر یہ یو دھب تھم بھی جاتا ہے تو جو وناش یوکرین کے اندر ہوا ہے اپنے پیروں پر یوکرین کو دوبارہ کھڑا ہونے میں کتنا وقت لگ جائے گا شویطہ جو آپ کہہ رہی بلکل تھی بہت سال لگیں گے اب بہت پیسہ بھی لگے گا لیکن یہ پیسہ اور سالوں کا سوال نہیں ہے یہ سوال ہے کہ کون کیونکہ امریکہ ہر طرح سے لگاتار کوشش کر رہا ہے کہ روس کا جو مہتو ہے اور روس کا جو استطو ہے اس کو کیسے توڑا جائے اور اس استطوہ کو توڑنے کے لیے یہ ساری کاروائی ہو رہی ہے وقت لگتا ہے اور ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ روس کے در کے قارن ہم جب آزاد بھی نہیں ہوئے تھے اس سے پہلے بھی برٹن کو ہر ہمیشہ روس کا در رہتا تھا یہی کارن ہے کہ سنگ کیانگ پرومنس میں ہم دیکھتے ہیں افغانستان میں دیچانے کی کوشش کر رہا تھا تو یہ تکر ہے ایڈیالوجیز کی ہے اور یہ دیکھنے کے لیے اور اب اس دوران چین بھی اوبرکار کے آ گیا ہے تو اب روس کو چین کو امریکہ یورپین یونین اب سب کے بیچ میں اور اس دوران جو روس ہے دیرے دیرے کر کے انرجی کو لے کر کے اس کے پاس جبردست ایک طریقے سے پیسہ ہے اور وہ روس سوچتا تھا کہ ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں امریکہ سوچتا تھا کہ روس کو دوا پائیں گے وہ نہیں ہو پایا تو یہ ایک بیسی لڑائی اس جگہ پہنچی ہے اب دیکھتے ہیں روس کا مقصد ہوگا کہ کسی پرکار سے اس تھنڈ کے ختم ہونے سے پہلے یوکرین کے گھٹنے تکے جائیں اور ویسٹن سٹے لیکن بہت مشکل لگ رہا ہے سر یہ بہت مشکل لگ رہا ہے کیونکہ جس طرح کی سہائیتہ پشمی دیشوں سے یوکرین کو لگاتار مل رہی ہے کیونکہ مجھے تو لگتا ہے کہ روس کو اس بات کا بھی اندازہ نہیں تھا جب یہ آکرمن کیا گیا تھا ٹیک کیا گیا تھا کہ اتنا لمبا یوکرین جو ہے وہ ڈیفنس کر پائے گا اپنے آپ کا ان کو تو لگا تھا کہ ہم کچھ گھنٹے میں چند دنوں میں اس کو نپٹا لیں گے لیکن ایسا ہوا نہیں لیفٹن جنرل سنجیک کلکنی میں آپ سے یہ بھی سمجھنا چاہوں گی سال دوزار چودہ میں کیونکہ جان میکن کا جب ہم انٹرویو سنتے ہیں اس وقت سے اس بات کا آبھاز تھا کہ روس ایسا کرے گا اور کر سکتا ہے لیکن روس پتن کو اکسانہ نہیں چاہتے تھے اس وقت پشمی دیش لیکن کیا اس وقت جو سینکشنز لگائے گئے وہ اتنے کڑے نہیں تھے یا اور زیادہ سینکشنز لگائے جاتے تو شاید آج جو نوبت ہے وہ نہ ہوتی دیکھئے گا ہم سوچ سکتے ہیں کہ آج جو ہو رہا ہے پہلے کیسے ہوا اب دیکھیں منت اگریمنٹس ہوئے اس کے باوزود بھی جس پرکار سے روس نے کہنے کی کوشش کی جس طرح کے سے آپ دیکھیں کہ پورا یورپین یونین جو ہے انرجی کے لئے روس کے اوپر نربر ہے آج جس پرکار سے جرمنی نے اور فرانس نے جو اتنے بھی یورپین یونین کے بڑے بڑے دیش ہیں انہوں نے پورا اپنا جو انرجی کا سٹاک ہے پورا اس سردی کے لئے خرید کر کے رکھا ہے اور کس قیمت میں اٹھایا آپ یقین نہیں کر سکتے لیکن انہوں نے کوشش کیا جس کاراں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یورپین یونین میں کس پرکار سے انفلیشن ہے کس طرح سے پریشانی ہے اور کس پرکار سے روس جو ہے لگاتار اپنا تیل بیچ رہا ہے اس تیل سے اس کو جبردست فائدہ بھی ہو رہا ہے اس کے اوپر وہ سانکشن لگانے کی کوشش کر رہے ہیں پرائز گیپ سٹوپ ہے کہ ساٹھ ڈالر اپرتی بیرل سے زیادہ نہیں بھی اس کے باوزود بھی روس لگا ہوا ہے اب دیکھیں آگا اب چین کس پرکار سے دیرے دیرے اُبر کر کے اٹھ رہا ہے چین میں بھی کوویٹ کے قارن جو پریشانی نظر تو ایسے حالات میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ کتنا بھی ہو جائے اب سوچ سکتے ہیں کہ شاید اگر ہم ایسے دوہزار چودہ میں کرتے پر نہیں کر پاتے کیونکہ کریمیا جو تھا وہ ضروری تھا روس نے اس کو لے لیا اس کے بعد سے جس پرکار سے جی سیون سے ہٹایا گیا جی ایٹ سے جی سیون بن گیا کیوں کیوں ہوا روس کو ہٹایا گیا روس کے اوپر سانکشنز لگائے گئے اس کے باوزود بھی جو آج نوبت آئی ہے اس نے آئی ہے کہ روس کو لگتا تھا کہ امریکہ جو ہے لگاتار اس کے دروازے کے نزدیک آکر کے پہنچا ہے اس کے گھر کے اندر اب آنے کی کوشش کر رہا ہے تو اگر اب نہیں تو کبھی نہیں یہی کارن ہے کہ یوکرین کو پھر چاہے وہ سپیشل ملیٹری آپریشنز کہیں جس کے لئے اب پوٹین کہتے ہیں کہ اب وہ لڑائی ہے تو اب ایک استتو کی لڑائی ہے اب یہ آر یا پار کی لڑائی ہے اور روس چاہے گا کہ اس سردی میں کم سے کم جو چار پروونسز اس نے لیا ہے ان کے اوپر وہ کبزہ رکھے وڈیسا کو لینے کی کوشش کرے گا خارکیب کو لینے کی کوشش کرے گا کریمیاں میں اپنے قدر جو ہے مضبوطی سے رکھے گا یہ اس نے لینے ہیں اگر پسچیمی دیش سکسیر ہو جاتے ہیں اس کو نہیں لینے میں تو دکت ہے کیونکہ روس تو چھوڑے گا نہیں روس کے برقلاف پورے کے پورے آپ سمجھ سکتے ہیں پورا پسچیمی دیش کھڑا ہے اس کے باوزود بھی لڑائی چلے گئی ہے جرور روس نے یہ نہیں سوچا ہوگا کہ اتنی لمبی لڑائی کھچے گی لیکن کچھ بھی ہو یوکرین بھی ڈھٹا ہوا ہے یوکرین کے کامبیٹ مین پار ہے اور ایکوپمنٹ سارا کا سارا پسچیمی دیش کے آ رہا ہے اور وہ بھی روس کو ٹکر دے رہے کہ دونوں ایک بھاشائی لوگ ہیں ایک دوسرے کو جانتے ہیں یہی کارانے کے اب سٹریٹ فائٹنگ جسے بولتے ہیں فائٹنگ ان بلٹ اپ ایریا ہو رہا ہے اور وہ فائٹنگ ان بلٹ اپ ایریا روس کو بھاری پڑ رہا ہے اب بھی آپ نے دیکھ لیا جس کے لئے سے ماکمہ کا میں تقریباً پہلے روس نے کہا کہ اس کے تریسٹھ سولجر مارے گئے اب کہہ رہے ہیں نبے کے آس پاس ہیں یوکرین کہہ رہے ہیں نہیں چار سو مارے گئے تو یہ سب درشات ہے بکپوت میں آپ لڑائی دیکھئے گا کس پرکار سے ہو رہی ہے تو یہ اب لڑائی جو ہے بہت جبردست ہے زیلنسکی نے کہا ہے کہ ستر ہزار لوگ بکپوت میں تھے وہاں پہ آج کچھ بھی نہیں رہے تھوڑے سے رہ گئے اس کے باوزود بھی لڑائی جو ہے بہت جبردست چل رہی ہے بہت جبردست چل رہی ہے اور ابھی بھی اس کے تھمنے کے آسار سر نظر نہیں آتے ہیں کیونکہ پشمی دیشوں سے لگاتار ہتھیاروں کی مدد یوکرین کو مل رہی ہے اور مجھے لگتا ہے جس سٹرائٹیجی کے ساتھ روس نے سیدھو کو شروع کیا تھا اس میں اس کو کامیابی ملتی ہوئی دیکھ پا رہے ہیں دیکھیں گا روس جو ہے وہ اب لگا ہوا ہے کیونکہ روس نے ریفرینڈم کیا ہے وہ چار پروونسز میں روس چاہتا ہے کہ یہ جو چار پروونسز ہیں یہ تو کسی بھی حالت میں جو ایسٹ والے اور سادن والے روس کے پاس رہے اور اگر جیسے روس نے آفر دیا ہے کہ ہم باتشیت کرنے کے لئے کہ اب کسی بھی پرکار سے روس جو ہے وہ حابی نہ ہو اور یہ سب کچھ اگلے پچیس دن یا تیس دن کے اندر صاف ثابت ہو جائے گا کہ کیا لڑائی کس طریقے سے چل رہی ہے اور جو ایروپین یونین ہے اس کو بربی بھی جبردست دباؤ ہے چاہے انہوں نے تیل کا کافی پروویشن رکھا ہوا ہے لیکن سردیاں آگئی ہیں جبردست سردی پڑھ رہے ہیں چاہے کلائمیٹ چینج کے قارن جس پرکار سے برف گرنی چاہیے برف نہیں گر رہے ہیں وہ سردی کڑاکے کی ہے یو ایس میں جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کلائمیٹ چینج کے قارن ایک توفانی اور برفیلی ہوایں چل رہے ہیں وہاں پر نقصان ہو رہا ہے تو ایک طریقے سے میں کہوں گا کہ روس کا مقصد ہوگا کہ کسی نہ کسی پرکار سے اگر باتچیت کرنی ہے تو یہ جو چار پروبنسز ہیں یہ اور کریمیا اوڈیسا اور خارکیف کے اوپر روس کا قبضہ ہو اور اس کے بعد روس جو ہے پروب پوزیشن آس ٹرینٹ باتچیت کرے اور امریکہ اور پسچیمی دیشوں کا کہنا ہوگا کہ روس کو کسی پرکار سے بھی اس سردی میں اگر ہرا نہیں سکتے ہیں تو سردیوں سے لے کر گرمی میں لے جانا ہے جسے کہ روس کے اوپر جس طرح سے سانکشنز لگ رہے ہیں شاید روس کو دکت ہو سکتی ہے جب بہت اچھے طریقے سے آپ سمجھا رہے ہیں میں چاہوں گی جو ایسٹرن اور سردن ریزن کی ہم بات کر رہے ہیں جو روس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے ذرا اس کے بارے میں بھی سمجھائے کہ آخر روس کے لیے اتنا بہت وقت کیوں یہ لیا کے رکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ پروبنسز ہیں خاص کر کے جو ڈانباس ریجن ہے کھرسون ہے جاپورجیا ہے یہ ایک انڈسٹریل بیلٹ تھا یوکرین کا اور یہ جو بیس پرتیشد انڈسٹریل بیلٹ ہے جہاں پہ کوئیلا ہے جہاں پہ کھانے کا ویٹ ہے کون ہے دنیا بھر کی جو چیزیں ہیں ریئر میٹیریلز ہیں یہ اسی علاقے میں ہیں یہی علاقہ ہے جو یوکرین کو امیر بنا سکتا ہے تو یہ جو بیس پرتیشد علاقہ جو جسے بول سکتے ہیں سارے ریسورسز جو ہیں وہ ادھر ہیں اگر وہی روس کے ہاتھ میں پڑ جائیں گے تو باقی جو اسی پرتیشد یوکرین ہے وہاں پہ کچھ خاص ہوتا نہیں ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو نیچرل ریسورسز ہیں وہ سارے کے سارے پلس بلاک سی جو ہے اس کا جو پورا علاقہ ہے وہ روس کے پاس چلے جائے گا تو اوڈیسا سے لے کر کے پورا بلاک سی کا ایریا لے کر کے پورا ایسٹن پروونس خارکیف تک جب روس کے ساتھ مل جائے گا تو روس جو ہے وہ اور اچھا مضبوط ہو جائے گا اور یوکرین جو ہے چاہے اس کی ویسٹن دیش کتنی بھی مدد کریں وہ یوکرین کا جو استعتو ہے وہ تقریباً ختم ہو جائے گا یہ لگتا ہے روس کو اور روس وہی کر کے دکھلائے گا اور پسچیمی دیش جانتے ہیں کہ اگر یہ بیس پرتیشد علاقہ یوکرین کا روس نے لے لیا تو یوکرین کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا امریکہ نے ابھی تک تقریباً ساٹھ ایک بلین ڈالر ڈالر ڈال دی ہیں اس کے بعد مجھے لگتا ہے پتہ نہیں کتنے ٹریلین ڈالر لگیں گے صرف روس کو اُبھارنے اور کھڑا کرنے کے لئے تو ایک ایسی جگہ ہے جہاں مجھے لگتا ہے یوکرینین کو خود سوچنا ہے کہ کیا لڑائی ختم کرنی ہے یا دوسروں کے بھروسے دوسروں کے بھروسے ہی روس کے ساتھ لڑنا ہے مجھے لگتا ہے کہ اب واقعی بہت وقت اس کے لئے بیچ چکا ہے سر میں آپ سے یہ بھی سمجھنا چاہوں گے کیونکہ جو انٹرویو وائرل ہو رہا ہے سال دوہزار چودہ کا اس میں پہلے سی اندیشہ جان میکنس بات کو لے کر لگا رہے ہیں کہ اس طرح سے ریشیا آکرمند کرے گا حملہ کرے گا اور اسٹرن ریزن کو خود میں ملانے کی کوشش کرے گا کیونکہ ریشیا نمپائر جو پرانا تھا وہ سپنا ہے سوویٹ یونین نائنٹی نائنٹی کے بعد ٹوڑ گیا اور جس پرکار سے پورا بکھر گیا سوویٹ یونین اور اس میں سے کافی جو سوویٹ یونین کے ساتھ تھے وہ جا کر کے نیٹو میں مل گئے جو مانا جاتا ہے چاہے کہیں لکھت نہیں ہیں مانا جاتا ہے کہ امریکہ نے روس کو اس وقت کہا تھا کہ وہ نیٹو میں ان دیشوں کو نہیں لائے گا لیکن وہ انہوں نے جو پرامس تھا انہوں نے اس کے عمل نہیں کیا کا ہے دیرے دیرے کر کے وہ روس کے پاس نزدیک آ رہا ہے اور روس کے جو کوئر انٹریسٹ ہیں ان کو پریشانی ہو رہی ہے یہی کارن ہے کہ روس لگاتار اس بات کو یقین کرے گا کہ کچھ بھی ہو جائے وہ اپنا استطیق جائے پوٹن کا جو سوچ ہے وہ ضرور ہے کہ سوویٹ ایمپائے یعنی کہ سوویٹ نہیں لیکن روس کا جو ایک دب دبا ہوتا تھا آج نہیں برشوں سے ہوتا تھا اس دب دبے کو اگر کوئی آج آنے دے گا دے رہا ہے وہ امریکہ کی طرف سے تو وہ اس کو ملتی ہے اب دیکھنا ہوگا کہ روس کا اگلا قدم اس کو لے کر کیا ہوتا لیفرین جنرلز انجیہ کلکنی آپ کا بہت بہت شکریہ تمام جانکاری کو مارک درشکل تک پہنچانے کے لیے